بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں کباب تو دھیر و دھیر قسم کے بنائے جاتے ہیں مگر جو آج کباب کی ریسپی میں آپ کو دینے لگی ہوں نا جھٹ پٹ اور منٹوں میں تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی ذائقے دار یہ کباب بن کر تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ فریز کر سکتے ہیں ایک ماہ کے لیے ریسپی بہت ہی آسان اور مزے کی ہے تو ریسپی کو آپ لوگوں نے انٹر دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگے لائک کر دیں اور جھٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنائی ہے جھٹ پٹ اور منٹوں میں میں نے یہ چکن چائنیز کباب تو سب سے پہلے تو اکڑھائی ملوں گی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور اس آئل میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون ادرک اور لسن جو کہ کٹا ہوا ہے تو یہاں پر جنجر گارلک کو آپ لوگوں نے بھون لینا ہے اتنا کہ اس کا کلر لائٹ گولڈن ہو جائے جیسے ہی کلر چینج ہوگا میں اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاز جس کو باریک سے لچوں میں میں نے کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک باریک کٹی ہوئی ہری میرچ کا بھی استعمال کریں گے ہری میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اب صرف ایک منٹ کے لیے ہی پیاز کو پکاؤں گی کہ یہ ہلکا سا سوفٹ ہو جائے اس کو کوئی کلر شلر دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے ہی پیاز بھی پھگ جائے گا اس میں شامل کریں ڈیٹھ سو گرام چکن پونلس چکن ہے اور بلکل چھوٹی چھوٹی سی بوٹیاں میں نے اس کی کروا لی ہیں چاہیں تو آپ اسی سٹیج پر چکن کا کیمہ بھی شامل کر سکتے ہیں تو فلیم کو میڈیم پہ رکھیں کیونکہ چکن اپنا پانی چھوڑے گا اور اسی پانی کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو جائے یہاں تک ہم نے چکن کو پکا لینا ہے دیکھیں چکن ایک دم دیا ہے اب اس میں ڈالیں ایک کپ کے برابر گاجت جس کو میں نے جولین کٹ میں کٹ لیا ہے ایک کپ ہی ڈالوں گی میں اس میں شملہ ملچ سیم کٹنگ میں کٹی ہوئی اور ایک کپ اس میں بند گھو بھی شامل کریں گے سب چیزوں کو آپ لوگوں نے ہائی فلیم پر ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے پکا لینا ہے تاکہ سبزیوں میں جو موشچر ہوتا ہے وہ ڈرائے ہو جائے ساتھ کے ساتھ ہم اس میں مسالے بھی ڈالیں گے تو چکن چائنیز کباب بنا رہے ہیں مسالے تو بہت کم ہی جائیں گے مگر یہ کباب بہت ذائقیدار بنیں گے ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیں نمک ایک ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مرچ ایک ٹی سپون اس میں شامل کریں زیرا پاودر اور ایک ہی ٹی سپون اس میں ڈالیں موٹی کٹی ہوئی کالی مرچ دو ٹیبل سپون میں اس میں سویا ساؤس کا بھی استعمال کروں گی اور اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی نوڈلز جو کہ عام طور پر ہم بچوں کے لیے بناتے ہیں یہ دو پیکٹ نوڈل ہیں اور یہاں پر میں نے چک پٹا فلیور لیا ہے تو نوڈلز کے ساتھ جو ٹیسٹ میکر ملتا ہے یعنی کہ اس کے اندر جو ساشے ہوتے ہیں آپ نے وہ بھی اسی سٹیج پر شامل کر دینے ہیں چاہے تو آپ اس میں چکن فلیور بھی لے سکتے ہیں میں نے چٹ پٹا فلیور استعمال کیا ہے نوڈلز ڈال دینے کے بعد اب ہم نے سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے ہی ہائی فلیم پر ان سب چیزوں کو مکس کرتے ہوئے پکائیں تو نوڈلز کی جگہ پر آپ سپکیٹی بھی ڈال سکتے ہیں ایک کپ کے برابر ہائی فلیم پر میں نے دو سے تین منٹ کے لیے سب چیزوں کو بھون لیا ہے اور اب فلیم کو میں آف کر دوں گی اور اس مزیدار سے چائنیز مکس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک باول میں شفٹ کر لوں گی ریسپی اس سٹیج پر ذرا سے یہ بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹی پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو دیکھیں جیسے ہی یہ مکس جو ہے ٹھنڈا ہو چکا ہے بزن میں دیکھیں تو ایک پاؤ کے لگ بھگ یہ آلو ہے آلو کو میں گریٹ کر کے ڈالنے لگی ہوں کیونکہ آلو کے اگر موٹے ٹکڑے ہم لوگوں نے اس مکس میں ڈالے تو ایک کچومر سا بن جائے گا جسے کباب کھانے میں ٹیسٹی نہیں لگیں گے تو آپ لوگ کیا کریں گریٹ کر کے ہی ڈالیں تاکہ اس میں آلو کے موٹے موٹے سے پیس نہ رہیں چلیں جی آلو بھی ڈال چکی ہوں ایک اور آپشن دیتی ہوں آپ لوگوں کو آپ یہاں پر آدھا کپ چیز بھی ڈال سکتے ہیں کباب مزید ٹیسٹی بنیں گے کیونکہ چیز ہر کسی کے پاس اویلیبل نہیں ہوتا تو میں چیز کو سکپ کر رہی ہوں یہاں پر سب چیزوں کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اب میں بناوں گی اس کے مزیدار سے کباب تو کباب آپ نے چھوٹے چھوٹے چپٹے ہی بنانے ہیں بہت زیادہ موٹے یا بڑے سائز کے نہیں بنانے تو تھوڑا تھوڑا سا کباب کا مکس اٹھاتے جائیں اور میڈیم سائز کے کباب آپ لوگوں نے تیار کر لینے ہیں دیکھیں ایک ڈش بھر کے میں کباب بنا چکی ہوں اور اتنی سی چکن کی کونٹیٹی میں کتنے دھیر سارے کباب بن کر تیار ہو چکے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ انہیں کس سٹیج پر فریز کر سکتے ہیں اب یہاں پر دو انڈوں کو میں نے اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے آپ چاہیں تو صرف انڈے کی کوٹنگ کر کے بھی آپ ان کباب کو فرائی کر سکتے ہیں مگر میں بریڈ کرم بھی لگاؤں گی اس سے کباب کرسپی بنیں گے پہلے کباب کو انڈے میں کوٹ کریں اور پھر بریڈ کرم میں اچھے طریقے سے کوٹ کر لیں یہ دیکھیں کچھ اس طریقے سے تو سارے کباب آپ لوگوں نے ایسے ہی تیار کر لینے ہیں بہت جلدی سے بن جانے والے یہ کباب زائے کے میں ایک دم منفرد اور مزے دار ہیں کیونکہ سردیاں ہیں اور آج کل بہت اچھی ویجیٹیبلز آئی ہوئی ہیں تو یہ ہیلڈی بھی ہیں کیونکہ ہم نے اس میں دھیر ساری سبزیوں کا بھی استعمال کیا ہے سارے کباب آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بنا لینے ہیں اور پھر آپ اسی سٹیج پر انہیں فریز کر کے رکھ دیں اب باری آتی ہے انہیں فرائی کرنے کی تو فرائی کرنے کے لیے میں نے آئیر کو پہلے ہی گرم کرنے لکھ دیا تھا اور فرائی کروں گی میں انہیں میڈیم ٹو لو فلم پہ تھوڑے تھوڑے کر کے کباب ڈالیں اور کسی فرائی پین میں انہیں فرائی کریں اگر تو آپ لوگوں نے انہیں کڑھائی میں فرائی کیا تو یہ سارے آپس میں جڑ جائیں گے تو میں ایک وقت میں چار کباب ڈال رہی ہوں اور دیکھیں سائیڈ ان کی چینج کرتی جا رہی ہوں جیسے ہی اچھا سا گولڈن کلر آئے گا اور یہ کرسپی ہو جائیں گے تو میں کباب کو نکال لوں گی اور گرمہ گرم ہم انہیں سارف کریں گے سکول گوئنگ بچوں کے لیے اور ان کے لنچ باکس کے لیے اس کے علاوہ بین بلائے مہمانوں کے لیے یہ ایک بیسٹ ریسپی ہے فوراں سے فریزر سے کباب نکال لیں اور جھٹ پٹ سے فرائی کر لیں جو کہ بہترین ہیں انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو بہت ہی پسند آئیں گے ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی آسان ہے ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں دیکھیں کتنا زبردست اور مزہدار سا یہ کباب نظر آ رہا ہے تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان